ناظرین پاکستان کے سب سے بڑے بدماش اور قبضہ مافیا گینگ کا سرگنا یا غریبوں کا مسیحہ آخر یہ تاجی کھوکر کیا چیز تھا بڑے بڑے سیاستدان نواب وڈیرے تاجی کھوکر کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے پر کیوں مجبور تھے تاجی کھوکر کی مسجدوں پر قبضہ کرنے کی بات حقیقت پر مبنی ہے یا محض الزامات اور جھوٹ کا پلندہ تاجی کھوکر کا کلدم سپاہ صحابہ کے مولانا احمد لدیانمی، حافظ سعید سمیل حق، لال مسجد والے مولانا عبدالعزیز اور دیگر جہادی لوگوں کے ساتھ کیا تعلق تھا یا یہ سب پرپاگنڈا ہے لیکن مشہور سیاستدانوں کے ساتھ اچھے اور گہرے تعلقات تھے تو ناظرین آج ہم پاکستان کے دو بڑے شہروں پنڈی اور اسلام آباد پر اپنا اثر و رسوخ رکھنے والے حاجی امتیاز علی اشتاجی کھوکر کی پر اسرار شخصیت کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سن انیس سو باون میں یکم مارچ کو اللہ دیتہ کھوکر نامی زمیندار کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام امتیاز علی خان رکھا گیا اللہ دیتہ کھوکر اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے جاگیردار تھے جن کی ملکیت میں پنڈی کے ملکہ علاقوں میں ہزاروں ایکڑ کی زمین تھی اللہ دیتہ کھوکر نے اپنے بیٹے امتیاز کھوکر کو موزا گنگال کے سکول میں داخل کیا جہاں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی کہا جاتا ہے کہ امتیاز کھوکر راول پنڈی شہر کے مشہور گورڈن کالیج میں بھی پڑھتے رہے تو اس وقت شیخ رشید نامی ایک کشمیری نوجوان کا گورڈن کالیج کی سٹوڈنٹ لیول کی پولیٹکس میں ہولڈ تھا جبکہ آرمی چیف کمر جعوید باجوا اور سینیٹر پرویز رشید بھی اسی کالیج میں پڑھتے رہے ہیں شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ تاجی کھوکر ایک نیک دل انسان تھا جو غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا اور ان کی ہر طرح سے دل کھول کر امداد کرتا تھا ہم ایک ساتھ گورڈن کالیج میں پڑھتے رہے ہیں جرنل ایوب خان کے دور حکومت میں کیپیٹل کو جب کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا تو یہاں کے مقامی آبادی کو اس کے سمرات دیکھنے کو ملے پنڈی اسلام آباد کی کھوکر فیملی کے دن بدلنے لگے اور ان کی زمین سونے کے بھاؤ بکنے لگے باقی دیگر خاندانوں کی طرح تاجی کھوکر کے خاندان کی بھی قسمت بدلنے لگی اور اس طرح ان کے دن پھر گئے تب سے یہ لوگ آلی شان گھروں میں رہنے اور لگزری گاڑیوں میں پھرنے لگے تاجی کھوکر کے بڑے بھائی حاجی نواز کھوکر نے جب سیاست میں قدم رکھا تو تاجی کھوکر نے ان کی جیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا سابق ایمین نے حاجی نواز کھوکر قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بھی رہے ہیں آصف علی زرداری بینظیر بھٹو اور ملک ریاض سمیت ملک کی اہم طاقتور فوجی سیاسی اور کاروباری شخصیات کا آنا جانا لگے رہتا تھا پہلے کھوکر فیملی مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی لیکن پھر یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے کہا جاتا ہے کہ کھوکر برادران کی نون لیگ چھوڑنے کی ایک بنیادی وجہ چودری نصار علی خان کی پارٹی پر گریفت تھی اور چودری نصار علی خان کا گروپ کھوکروں کو سیاست سے باہر رکھنا چاہتا تھا تاجی کھوکر کے دوسرے بھائی محمد افضل کھوکر راول پنڈی کے میر بھی رہ چکے ہیں ان کے ایک اور بھائی زفر کھوکر کاروباری شخصیت ہیں تاجی کھوکر پورے پنڈی اور اسلام آباد میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے تھے ان پر زمینوں پر قبضے قتل و غارت دہشتگردی بھتا خوری اور دیگر الزامات بھی لگتے رہے تاجی کھوکر پروپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے فرنٹ مین بھی سمجھے جاتے تھے تاجی کھوکر کل ادم سپاہ صحابہ کے ایک سرگرم روکن تھے یہی وجہ تھی کہ ان کا نام انصداد دہشتگردی کے تحت فورس شیڈول میں ڈالا گیا تھا اور ان کی تمام نقل حرکت اور دیگر سرگرمیوں پر دسٹرکٹ ایڈمیسٹریشن حکومتی اداروں اور ایجنسیوں کی کڑی نظر ہوتی تھی تاجی کھوکر اپنے مخالفین کے نزدیک شر پسند اور ہمایتوں کے نزدیک ایک فرشتہ صفت انسان تھا غریب لوگوں کے پلاتوں زمینوں دکانوں اور مکانوں پر قبضہ کر کے ملک ریاض کو فروخت کر دینا اس کا دھندہ تھا تاجی کھوکر تین سو تیس کے نام سے گینگ بنا کر سینکڑوں غیر قانونی گاڑیوں پر اسی تین سو تیس نام کی نمبر پلیٹس لگا کر سرعام بدماشی کرتا پھرتا تھا اور ان پر درجنوں قتل کے الزامات بھی آئی تھے چوہدری نصار علی خان کے اچھے کاموں میں سے ایک اچھا کام تاجی کھوکر کو لگام دینا بھی تھا چوہدری نصار علی خان نے ان کے حلقہ سے الیکشن لڑا اور ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کیا کٹر دیوبندی نظریات رکھنے والا تاجی کھوکر سیپائے صحابہ کے مولانا احمد لدھیانوی اور مولانا سمی الحق کی مکمل سپورٹ رکھتا تھا یہ شخص مذہبی مداریس کو امداد بھی دیا کرتا تھا اس نے کئی اہل حدیث مساجد پر قبضہ کر کے دیوبندیوں کو دین اور شاید اسی وجہ سے مولانا احمد لدھیانوی اور مولانا سمی الحق تاجی کھوکر سے ملنے جیل بھی آیا کرتے تھے ڈوکٹر شاہد مسعود نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ دوزار سات میں نواز شریف کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والا شخص یہی تاجی کھوکر تھا تاجی کھوکر اپنے مخالفین میں جس قدر بدنام تھے وہ اپنے چاہنے والوں میں اتنے ہی ہر دل عزیز شخص تھے پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود تاجی کھوکر نے ممتاز حسین قادری کی کھل کر سپورٹ کی اور ان کی فیملی کو مہانہ وظیفہ بھی دیا کرتے تھے تاجی کھوکر نے اسلام آباد ایکسپریس وے پر موجود ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں دس مرلہ زمین کا عطیہ کیا اور اس جگہ ایک مسجد سلمان تاثیر کو مارنے والے ممتاز حسین قادری کے نام پر تعمیر کی گئی کچھ لوگ ان کو غریبوں کا مسیحہ بے سہالوں کا غم خار اور فرشتہ صفت انسان سمجھتے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تاجی کھوکر بچیوں کے ایک مدرسہ میں گئے اور ان کے جاتے ہی مدرسے کی کئی بچیاں ان کو ملنے آئیں تو بچیوں نے بتایا کہ انہوں نے مدرسے میں رہتے ہوئے کافی عرصہ سے گوش نہیں کھایا اگر آپ کسی دن ہمارے لیے گوش کھانے کا انتظام کر دیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی یہ سن کر تاجی کھوکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے انہوں نے فوراں اپنے لوگوں کو حکم دیا اور ایک سہند مند بیل مگوایا اور اپنے سامنے یہ بیل زیبہ کروا کر سالن پکوا کر مدرسے کی بچیوں کو کھلایا ناظرین ماضی قریب میں محرم کے فسادات کے دوران جب دیوبندی مدرسہ تعلیم القرآن نظر آتش کر دیا گیا تو اس وقت تاجی کھوکر جیل میں تھے اس موقع پر تاجی کھوکر کے دوست مولانا احمد لدھیانوی اور مولانا سمی الحق نے حالات کو کنٹرول کیا اور اسی موقع پر تاجی کھوکر کا یہ بیان جیل سے اخبارات کی زینت بنا کے مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بزار کی دوبارہ تعمیر اور بحالی کے تمام اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو دو دو لاکھ روپے بھی دی جائیں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ تاجی کھوکر کے قریبی دوست مولانا احمد لدھیانوی سپاہ صحابہ کے سربراہ ہیں اور جنگ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں جنگ میں اس وقت بھی سپاہ صحابہ کا رکنے اسمبلی موجود ہے بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ جنگ میں بھی تاجی کھوکر کی ہزاروں اکڑ پر پھیلی ہوئی زرائی زمین ہے تاجی کھوکر اپنی عمر کے آخری دنوں میں شدید بیمار رہے اور چھے جنگوی دوزار اکیس کو یہ پتا چلا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی طاقتور شخصیت تاجی کھوکر انتر برس کی عمر میں وفات پا گئے ہیں یاد رہے کہ تاجی کھوکر کی وفات کے تیسرے دن ان کے بڑے بھائی حاجی محمد نواز کھوکر بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے کھوکر برادران کے اسالے ثواب کے لیے ہونے والے تازیتی پروگرام میں مولانا تارک چمیل خصوصی طور پر شریک ہوئے تھے جس میں انہوں نے رو رو کر تاجی کھوکر کی مغفرت کے لیے دعا کروائی تھی نواز کھوکر کے بیٹے اور تاجی کھوکر کے بھتیجے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کے ترجوان تھے جو اب استیفہ دے چکے ہیں یہ اس سے پہلے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کے مشیر بھی رہ چکے ہیں تاجی کھوکر کے بیٹوں کے نام عمر اور فرق کھوکر ہیں فرق کھوکر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ان کے ٹک ٹوک پر کئی ملینز فالور بھی ہیں ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے ملائشیا کا وزٹ کیا تھا جہاں ان کی معروف سکالر ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو ناظرین یہ تھے پنڈی اسلام آباد کے کھوکر برادران اور ان کی شان و شوکت کے بارے میں چند باتیں جو آپ شاید ہی اس سے پہلے جانتے ہوں امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں